اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ہیل ٹائم سپائی ڈاکٹر سمیگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر سید محبوب احمد گلانی تو ناظرین آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں وہ بڑی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک کے اوپر ہے کچھ دنوں پہلے میرا ایک کزن ہے وہ نیدرلینڈ گیا ایمسٹرڈیم گیا اور وہاں پہ اس نے ویزٹ کیا اور وہاں سے اس نے مجھے جب کال کی لائف کال کی تو ویڈیو کال تو میں نے ایک چیز کو فوکس کیا اور میرے ساتھ میرے بچے تھے انہوں نے بھی فوکس کیا انہوں وہ فوکس کرنے لی چیز کیا تھی وہ ہم آپ کو اپنے ساتھ ساتھ ایک ویڈیو کے اندر وہ بھی ساتھ دکھائیں گے اور وہ تھی وہاں پہ لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں اور سائیکلنگ بھی کس طرح میں کر رہے ہیں کس ریشو میں کر رہے ہیں یہ آپ خود ہی ویڈیو دیکھ کے اندازہ لگا لیجئے گا اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے کہا کہ بابا اس کے اوپر آپ کو ایک ویڈیو بنانی چاہیے تو میں نے انہیں کہا کہ ویڈیو میں بناوں گا پوائنٹس آپ بنائیں گے تو اس ویڈیو کا سکرپٹ اس کے پوائنٹس انہوں نے ہی بنائے ہیں اور میں ان کے بنائے ہوئے پوائنٹس کو سکرپٹس کو سیدہ زینب گلانی سید علی گلانی سید عمر رحمت گلانی اور سید سار گلانی ان بچوں کے بنائے ہوئے سکرپٹ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے جو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کو فردن فردن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نمبر ایک پہ جو پوائنٹ لکھا ہے وہ ہے کہ جب ہم گاڑیاں موٹسائیکلیں وغیرہ اس طرح کی چیزیں چلاتے ہیں تو ہمارے محول میں تبدیلی آتی ہے کلائیمٹ چینج آتا ہے انوارمنٹل چینجز آتی ہیں جس سے سیلاب آتے ہیں بیماریاں آتی ہیں اور وبائیں پھیلتی ہیں نمبر دو پوائنٹ ہے کہ ہمارے ملک میں سائیکل چلانا انسلٹ سمجھا جاتا ہے اور یورپ میں سائیکل چلانے کو انسلٹ نہیں سمجھا جاتا اس سائیکل کے چلانے سے وہاں کے لوگ فیزیکلی ہیلڈی اور فٹ ہیں اگلا پوائنٹ ہے سائیکل چلانے سے ہمارے ملک میں پلوشن کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہمیں سانس لینے میں آسانی ہوگی اور پلوشن کی وجہ سے پھیلنے والی بیماریاں ہونے والی بیماریاں سانس کی بیماریاں تنفس کی بیماریاں کم ہو جائے گی اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ سائیکل چلانے سے پٹرول کی بچت ہوگی پٹرول کی بچت ہونے سے ہمارے فورن ریزرو سیف ہوں گے پٹرول کی قیمت میں کمی آئے گی جس سے چیزوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ فرق آئے گا اور ملک ترقی بھی کرے گا اب آپ یہی دیکھ لیں کہ ہم بات کر رہے ہیں نیدر لینڈ کی تو نیدر لینڈ کا جو جی ڈی پی ہے وہ ون پوائنٹ ٹو نائن زیرو ٹریلین ڈالرز ہے یعنی کہ وہ کوئی غریب ملک نہیں ہے ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں پہ پر کیپٹا انکم جو ہے وہ سیونٹی ٹو تھوزنڈ نائن ہنڈڈ سیونٹی تھری ڈالرز ہے یعنی کہ دنیا میں ٹیرہویں نمبر کے اوپر ہے تو آپ اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہم اس ملک کی ایکزیمپل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو کوئی غریب ملک بھوکا ننگا ملک نہیں ہے آپ کے اور ہمارے پاکستان کے حالات نیدر لینڈ کے مقابلے میں کیا ہیں اس کو آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور میں بھی بہتر جانتا ہوں تو اس لیے اس پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سائیکل چلانے سے کوئی امیر غریب نہیں ہو جاتا بلکہ سائیکل کو اگر ایک ہیلڈی وے میں لیا جائے تو اس سے جیسے ہم پہلے بھی ایک پوائنٹ میں بات کر چکے ہیں بندہ فٹ رہتا ہے ہیلڈی رہتا ہے اور باقی فوائد تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتا ہی رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ سے کہتا چلوں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی انفرمیٹیو ہیلڈی ویڈیو آپ کو مل سکے اور ویڈیوز کو لائک کیجئے کمیٹس کیا کیجئے فیڈ بیک دیا کیجئے اس سے ہماری ہاؤس لفظائی ہوتی ہے غلطیوں کا عزالہ کیا جاتا ہے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو دور کی جاتی ہے تو چلیے اب چلتے ہیں اگلے پوائنٹس کی طرف یہ لکھا ہے جی یورپ میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی سائیکل چلاتے ہیں یہاں تک کہ پرائیم نیسٹر بھی سائیکل چلاتے ہیں جی ہاں یہ بالکل درست ہے وہاں کے بہت سے پرائیم نیسٹر ہیں ایسے گزرے ہیں تاریخ کے اندر یورپ میں اور دوسرے ترقی افتہ کنٹریز کے اندر جو سائیکلنگ کرتے رہے ہیں تو ہمارے ملک میں بھی لوگوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے ملک کے پرائیم نیسٹر بھی کبھی سائیکل پہ جائیں گے پتہ نہیں وہ خواب کب شرمندہ تعبیر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہاں کہتے ہیں ہمارے ملک میں تو کوئیسی بھی ایک شہر میں ایک جگہ پہ ایک وقت میں کہیں بھی دس لوگ آکھو اکٹھے سائیکل پہ چلتے پھرتے کسی ڈیویلپ سٹی کے اندر نظر نہیں آئیں گے جبکہ نییدر لینڈ کے کیپیٹل میں ایمسٹرڈرم میں یہ آپ دیکھیں ویڈیو کے اندر کس قدر لوگ سائیکل چلا رہے ہیں بچے بڑے عورتیں جوان سب لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں سب ہاں جی تو آخری پوائنٹ بڑا دلچسپ ہے جو کہ میرے بچوں نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سائیکل چلائیں اور کوئی آپ کی انسلٹ کرے تو آپ اسے ریفرنس کے طور پر ہماری یہ انفرمیٹیو ویڈیو دکھائیں تاکہ اسے سائیکل چلانے کی امپورٹنس کا پتا چلے تو ناظرین یہ ایک ہیلڈی ٹاپک تھا ایک ہیلڈی ویڈیو تھی میرے خیال میں اب اس میں میں اپنے طور پر یہ ایڈ کرتا ہوں کہ میرے خیال میں ہمیں کلیکٹیو لی یہ ڈیسیشن لینا ہوگا کہ ہمیں اپنے ملک میں اندھن کی بجت بھی کرنی ہے ہیلڈی اور فٹ بھی رہنا ہے سمارٹ بھی رہنا ہے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی سائیکلنگ کریں اور میں یہ کوشش کروں گا کہ میں ذاتی طور پر بھی سائیکلنگ کو شروع کروں آپ حضرات بھی کیجئے اپنے بچوں سے کروائیے اس سے بہت فائدہ ہوگا تو چلے آج سے ہم بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اب سائیکلنگ کیا کریں گے تو مجھے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سید محبوب احمد گلانی کو اس خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے آپ سب حضرات کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ